موسیقی کسی کے دل کو نہ توڑو کہ یہ بھی کعبہ ہے خدا دلوں میں بھی رہتا ہے مسجدوں کی طرح ایک ایسے شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جب وہ شاعر آپ کے سامنے اس مائک سے گفتگو کرے گا تو آپ کو ہندوستانی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح کی تمام تر حالات آپ کی آنکھوں کے سامنے آتے چلے جائیں گے لال کلے کی خوبصورتی اور جامع مسجد کی سیلیوں کی زبان سے جو شاعر واقع ہے اس شاعر کا نام ڈاکٹر انیس بوستانی ہے میں بہت عضب کے ساتھ گزالش کر رہا ہوں تو میں انتظار میں ہوں تو کوئی سوال تو کر میں انتظار میں ہوں تو کوئی سوال تو کر یقین رکھ میں تجھے لا جواب کر دوں گا ایک خوبصورت گزل کے لہجے کا شاعر آپ کی سماعتوں سے ٹکرانے والا ہے ایک ایک شخص سے گزالش کرتا ہوں کہ زور دار تعلیوں سے استقبال برمائیں مہدرم ڈاکٹر انیس بوستانی چکتا آپ کی سماعتوں کے آنکھ اسلام علیکم ماؤ کے لوگوں جرہ بلند آواز سے جواب دوں اسلام علیکم اب لگا کہ ماؤ میں مشاعرہ پڑھنے آیا ہوں دوستو بڑا خوبصورت مجمع مشاعرہ اہلِ ماؤ کے لوگوں نے منقض کیا بڑی مہنتوں سے اردو کی شام اردو کی بزم منقض ہوئی دوستو اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر آپ لوگوں نے پیپناہ لاکھوں مبارک بات کے مستحی کے آپ لوگ کے آپ لوگوں نے الطاب زیہ کا جشن منقض کیا یہ سکس کا حق ہے دوستو اور الطاب زیہ کا جشن منقض کر کے آپ لوگوں نے مالے گاؤں کے قط کو بلند کیا ہے اردو کے قط کو بلند کیا ہے دوستو زبان کے قط کو بلند کیا ہے تہذیب کے قط کو بلند کیا ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں میں آپ لوگوں آئیے ہمد کے دو چار شہر سے اپنا شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے دوستو دو تین شاعر رہے گئے ہیں اور آپ کے محبوب شاعر الطافظیہ ہیں ان کو خود سننا ہے بس یہاں سے مشاعر ہے کہ خوب اچھا معفول بنا لے کہ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر پھیج دیتا ہے میں قطرہ جب بھی مانگو وہ سمندر بھیج دیتا ہے اور وہ عبرتناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو وہی فیراؤن کے گھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے وہ عبرتناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو وہی فیراؤن کے گھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے وہی فیراؤن کے گھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے اور وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو گار کے اندر وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو گار کے اندر وہی تو مقڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو گار کے اندر وہی تو مقڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے وہی تو مقڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے اور وہی رکھتا ہے دانا چونچ میں بھوکے پرندوں کی وہی معصوم بچوں کا مقدر بھیج دیتا ہے وہی رکھتا ہے دانا چونچ میں بھوکے پرندوں کی وہی معصوم بچوں کا مقدر بھیج دیتا ہے اور وہی کمزور کاندھوں سے اتارے بھوج رشتوں کا وہی کمزور کاندھوں سے اتارے بھوج رشتوں کا وہی بیٹی کے حصے کا مقدر بھیج دیتا ہے وہی کمزور کاندھوں سے اتارے بھوج رشتوں کا وہی بیٹی کے حصے کا مقدر بھیج دیتا ہے آئیے دو چار شہر غزل کے پیش کر کے اپنی حاضری درج کرتا چلوں مطلع یوں ہوا ہے کہ امیر شہر کی مسند کو درباروں کو خطرہ ہے مجھے معلوم ہے دوستو آپ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں چودہ سال قبل ماں آیا تھا مجھے معلوم ہے جی جی اگر شیر اچھا ہو تو استقبال ہونا چاہیے کہ امیر شہر کی مسند کو درباروں کو خطرہ ہے امیر شہر کی مسند کو درباروں کو خطرہ ہے میری ٹوپی پھٹی ہے پھر بھی دستاروں کو خطرہ ہے امیر شہر کی مسند کو تعلیہ ہونی چاہیے دی تعلیہ آپ کی امیر شہر کی مسند کو درباروں کو خطرہ ہے میری ٹوپی پھٹی ہے پھر بھی دستاروں کو خطرہ ہے اور میرے ہسنے پہ پابندی لگا دی ہے عدالت نے میرے ہسنے پہ پابندی لگا دی ہے عدالت نے میرے رونے سے ہمشائے کی دیواروں کو خطرہ ہے میرے ہسنے پہ پابندی لگا دی ہے عدالت نے میرے ہسنے پہ پابندی لگا دی ہے عدالت نے میرے رونے سے ہمشائے کی دیواروں کو خطرہ ہے میرے رونے سے ہمشائے کی دیواروں کو خطرہ ہے کہ پھر شیر ہوتا ہے کہ نہ راجہ خود کو کہتے تھے نہ ہم دھنوان لکھتے تھے نہ راجہ خود کو کہتے ہیں نہ ہم دھنوان لکھتے تھے نہ راجہ خود کو کہتے ہیں نہ ہم دھنوان لکھتے تھے ہزاروں سال سے پگڑی پہ ہندوستان لکھتے تھے کیا بات ہے پیٹا نہ راجہ خود کو کہتے ہیں نہ ہم دھنوان لکھتے تھے ہزاروں سال سے پغلی پہ ہندوستان لکھتے تھے اور شہن شاہوں کے قدموں میں زمانے بھر کی دولت تھی کبھی ٹوپی ہو سیتے تھے کبھی قرآن لکھتے تھے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ 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 کیا کہنے بھئی ڈاکٹر صاحب نہ راجہ خود کو کہتے ہیں نہ ہم دھنوان لکھتے تھے ہزاروں سال سے پغلی پہ ہندوستان لکھتے تھے ہزاروں سال سے پغلی پہ ہندوستان لکھتے تھے اور شہن شاہوں کے قدموں میں زمانے بھر کی دولت تھی کبھی ٹوپی وہ سیتے تھے کبھی قرآن لکھتے تھے کبھی ٹوپی وہ سیتے تھے کبھی قرآن لکھتے تھے پھر شیئر ہوتا ہے بدن پر بوجھ لگتی ہے کبھی اچھی نہیں لگتی کسی کے سامنے گردن چھکی اچھی نہیں لگتی بدن پر بوجھ لگتی ہے کبھی اچھی نہیں لگتی بدن پر بوجھ لگتی ہے کبھی اچھی نہیں لگتی کسی کے سامنے گردن جھکی اچھی نہیں لگتی اور جلا ڈالا ہے یہ کہہ کر میری کٹیا کو حاکم نے بدن پر بوجھ لگتی ہے کبھی اچھی نہیں لگتی کسی کے سامنے گردن جھکی اچھی نہیں لگتی اور جلا ڈالا ہے یہ کہہ کر میری کٹیا کو حاکم نے حویلی کے مقابل چھوپڑی اچھی نہیں لگتی جلا ڈالا ہے یہ کہہ کر میری کٹیا کو حاکم نے حویلی کے مقابل چھوپڑی اچھی نہیں لگتی اور بہادر ہو جو دشمن تو مزا آتا ہے ٹکر میں بہادر ہو جو دشمن تو مزا آتا ہے ٹکر میں ہمیں بزدل کے ہاتھوں موت بھی اچھی نہیں لگتی بہادر ہو جو دشمن تو مزا آتا ہے ٹکر میں ہمیں بزدل کے ہاتھوں موت بھی اچھی نہیں لگتی پھر مطلع ہوتا ہے کہ نہ لگ جائے نظر دشمن کی صدقے ڈال دیتی ہے نہ لگ جائے نظر دشمن کی صدقے ڈال دیتی ہے میری ماں مجھ پہ دم کر کے خزانے ڈال دیتی ہے میری ماں مجھ پہ دم کر کے خزانے ڈال دیتی ہے اور سیاست ایک تواف ہے بھروسہ اس پہ مت کرنا ماں کے لوگوں ایک مشورہ بلکل فریم ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ نہ لگ جائے نظر دشمن کی صدقے ڈال دیتی ہے میری ماں مجھ پہ دم کر کے خزانے ڈال دیتی ہے بہت محنت کر رہے ہیں شبو بھائی رفیق بھائی اور کیا نام ہے شاہد بھائی تمام لوگ بہت محنت کر رہے ہیں الطاف زیہ کے جسنے کے لیے کامیاب ہو گیا جسنے دوستو تالیاں بجائیے الطاف زیہ کے جسنے میں خوبصورت نظامت میرا بیٹا شاد انجم کر رہا ہے واہی دنساری کے بیٹے ہیں آئیے مطلب پیش کر رہا ہوں کہ نہ لگ جائے نظر دشمن کی صدقے ڈال دیتی ہے میری ماں مجھ پہ دم کر کے خزانے ڈال دیتی ہے میری ماں مجھ پہ دم کر کے خزانے ڈال دیتی ہے اور سیاست ایک تواف ہے بھروسہ اس پہ مت کرنا یہ ہر گاہت کے قدموں میں دپٹے ڈال دیتی ہے دوستو سیاست میں اچھے لوگ بھی ہیں جو بھرے لوگ ہیں ان کے لیے کہ سیاست سیاست ایک تواف ہے بھروسہ اس پہ مت کرنا جی 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 نہ لگ جائے نظر دشمن کی صدقے ڈال دیتی ہے میری ماں مجھ پہ دم کر کے خزانے ڈال دیتی ہے سیاست ایک تواف ہے بھروسہ اس پہ مت کرنا یہ ہر گاہت کے قدموں میں دپٹے ڈال دیتی ہے اور اٹھا کر پھینک دیتا ہے یہاں پھراؤن کو پانی اٹھا کر پھینک دیتا ہے یہاں پھراؤن کو پانی مدد اللہ کی دریا میں گھوڑے ڈال دیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زوردار تالیوں سے زوردار تالیوں سے زوردار پیچھے سے بھی لوگ زوردار تالیوں سے جی بھائی استقبال کریں ڈاکٹر انیز بوستانی زوردار جی پیش کر رہا ہوں جی پیش کر رہا ہوں ذرا نوازی آپ لوگوں کی دھوکتیں محبتیں آپ لوگوں کی جی پیش کر رہا ہوں کہ نہ لگ جائے نظر دثمن کی صدقیں ڈال دیتی ہے میری ماں مجھ پہ دم کر کے خزانے ڈال دیتی ہے میری ماں مجھ پہ دم کر کے خزانے ڈال دیتی ہے سیاست ایک توائف ہے بھروسہ اس پہ مت کرنا یہ ہر گاہک کے قدموں میں دپٹے ڈال دیتی ہے اور اٹھا کر پھینک دیتا ہے یہاں فیرون کو پانی اٹھا کر پھینک دیتا ہے یہاں فیرون کو پانی مدد اللہ کی دریاں میں گھوڑے ڈال دیتی ہے مدد اللہ کی دریاں میں گھڑے ڈال دیتی ہے دوستو بہت پرانی سرزمین بہت پرانی زمین ہے یہ ہزاروں لاکھوں سال پرانی اجاب اجاب واقعات گجرے ہیں آئیے مطلب پیش کر رہا ہوں آج کے حالات میں واپس آپ لوگوں کو لاتا ہوں کہ نہ ہمسائے سے دھوکا ہے کیا کر دیا رویج نہ ہمسائے سے دھوکا ہے نہ گلیاروں سے خطرہ ہے نہ ہمسائے سے دھوکا ہے در لگ رہا ہے کیا میں کھڑا ہوں یہاں کوئی نہیں آئے گا یہ ایک شاعر کھڑا ہے یہاں وزیر اعظم بھی نہیں آئے گا پیش کر رہا ہوں کہ نہ ہمسائے سے دھوکا ہے نہ گلیاروں سے خطرہ ہے نہ ہمسائے سے دھوکا ہے نہ گلیاروں سے خطرہ ہے ہمارے گھر کی چھت کو گھر کی دیواروں سے خطرہ ہے نہ ہمسائے سے دھوکہ ہے نہ گلیاروں سے خطرہ ہے ہمارے گھر کی چھت کو گھر کی دیواروں سے خطرہ ہے ہمارے گھر کی چھت کو گھر کی دیواروں سے خطرہ ہے جب جر خوف وحشت نظر آتی ہے چہروں پر بھائی دو چار چھے رب نہ ہمسائے سے دھوکہ ہے نہ گلیاروں سے خطرہ ہے ہمارے گھر کی چھت کو گھر کی دیواروں سے خطرہ ہے عجب در خوف وحشت سی نظر آتی ہے چہروں پر کہانی کو کہانی کے ہی کرداروں سے خطرہ ہے عجب در خوف وحشت سی نظر آتی ہے چہروں پر کہانی کو کہانی کے ہی کرداروں سے خطرہ ہے اور دعائیں روز دیتی ہے میری ماں مجھ کو یہ کہہ کر دعائیں روز دیتی ہے میری ماں مجھ کو یہ کہہ کر تجھے دشمن بچا لے گا مگر یاروں سے خطرہ ہے جزیں خطرہ ہے